فیراؤن کے ایمان کو قبول نہ کرنے کی وجوہات اس جگہ یہ سوال ہوتا ہے کہ جب فیراؤن نے یہ کہہ دیا کہ میں اس پر ایمان لے آیا جس پر بنی اسرائیل ایمان لائے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ نے اس کا ایمان کیوں قبول نہیں فرمایا قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا پھر جب انہوں نے ہمارا عذاب دیکھ لیا تو کہا ہم اللہ پر ایمان لے آئے جو واحد ہیں اور ہم نے ان کا انکار کیا جن کو وہ ہم اس کے شریک ٹھہراتے پس ان کے ایمان نے ان کو کوئی فیدہ نہیں پہنچا ہے جب انہوں نے ہمارے عذاب کو دیکھ لیا یہ اللہ کا وہ دستور ہے جو اس سے پہلے اس کے بندوں میں گزر چکا ہے اور وہاں کافروں نے سخت نقصان اٹھایا فراؤن نے جب عذاب کو دیکھ لیا تو اس نے وقتی طور پر عذاب کو ٹالے کے لیے ایمان کا اظہار کیا اس کا مقصود اللہ تعالیٰ کی حضمت و جلال کو ماننے کا نہ تھا اور نہ ہی اس نے اللہ کی ربوبیت کا اطراف کیا تھا ایمان اس وقت مکمل ہوتا جب توحید کے ساتھ رسالت کا بھی اقرار کرے فراؤن نے اللہ پر ایمان لانے کا اظہار کیا تھا لیکن حضموسیٰ کی نبوت پر ایمان لانے کا اقرار نہیں تھا اس لئے اس کا ایمان مقبول نہیں ہوا اگر کوئی شخص ہزار مرتبہ اشہد اللہ الہ پڑے اور اشہد انہ محمد رسول اللہ نہ پڑے تو وہ مومن نہیں ہوگا فراؤن کے موں میں جبریل کا مٹی ڈھالنا اور اس پر اشکال کا جواب حدیث میں ہے کہ جب فراؤن غرق ہو رہا تھا تو حضرت جبریل نے اس کے موں میں کیچڑ ڈال دی تاکہ وہ توبہ نہ کر سکے اس حدیث پر امام فخر الدین راضی نے حسب زیل اعتراض کیے فراؤن اللہ پر ایمان لانے کا مکلف تھا تو جبریل پر یہ لازم تھا کہ وہ توبہ کرنے میں فراؤن کی معاملت کرتے نہ کہ اس کی توبہ کو روکنے کی کوشش کرتے نیز توبہ صرف زبان سے اطراف اور ندامت کا نام نہیں بلکہ دل سے نادم ہونے کا نام ورنہ گونگے کے توبہ متوسور نہیں ہوگی اور جب دل سے نادم ہونے کا نام توبہ ہے تو پھر اس کے موں میں مٹی ڈالنا بے سودھ ہے نیز جب جبریل اس کو توبہ کرنے سے روک رہے تھے تو اس کا معنی یہ ہے کہ اس کو کفر پر قائم رکھنا چاہتے تھے اور کفر پر راضی ہونا بھی کفر ہے اللہ تعالی نے حضرت موسیٰ اور حضرت حارون سے فرمایا فَقُولَ لَهُ قَوْلَ ہم دونوں فراؤن سے نرمی سے بات کرنا شاید وہ نصیت حاصل کریں یا اللہ سے ڈریں اس آیت سے معلوم ہے کہ اللہ تعالی یہ چاہتا ہے کہ فراؤن ایمان لے آئے پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ جبریل کو فراؤن کے موں میں مٹی ڈالنے کے لئے بھیجیں تاکہ وہ اللہ پر ایمان نہ لا سکیں امام راضی کے یہ اتراز بہت قوی ہے لیکن ہم حدیث کے خادم ہونے کی حیثیت سے ان حدیث کا تحفظ کریں گے اور ان اتراز کا جواب یہ ہے کہ فراؤن اللہ کی آیتوں کا انکار کر کے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شان میں غصاخیہ کر کے اس درجے پر پہنچ چکا تھا کہ اب اگر وہ ایمان لاتا پھر بھی اس کے ایمان کو قبول نہ کیا جاتا اس لئے جبریل کو اس وقت اس کے موں میں مٹی ڈالنے کے لئے بھیجا تاکہ اس پر یہ واضح کر دیا جائے کہ تو اب روندہ درگاہ ہو چکا ہے اور اب تیرا ایمان لانا مقبول نہیں ہے وَمَا عَلَيْنَ إِلَّا الْبَلَابِ قرآن مجید کی صداقت سو آج ہم تیری بے جان جسم کو اچھا لیں گے تاکہ تُو اپنے بعد والوں کے لئے برد کا نشان بن جائے اس کا معلہ یہ کہ تیری کون تو سمندر کی گہرائی میں غلط ہو چکے لیکن ہم تیرے بے جان جسم کو سمندر کی گہرائی سے نکال لیں گے تاکہ دیکھنے والے دیکھیں کہ جو خدائی کے دعویٰ کرتا تھا آج وہ رجحان مردہ پڑا ہوا ہے اللہ تعالیٰ نے کراؤن کی جسم کو اچھا لیں بچا لینے کا اعلان فرمایا